حضراباد کلیکٹر آفیس پر ہزاروں مرد و خواتین اس توقعوں پر جمع ہوئے کہ تلنگانہ راشتر سمیتی حکومت انہیں مکان یا ارازی دے گی جیسا کہ اس نے اعلان کیا ہے ان ہزاروں لوگوں کے مجموعے کا کنٹرول کرنے کیلئے نہ ہی کلیکٹر آفیس کی جانب سے اور نہ ہی پولیس کی جانب سے کوئی انتظام کیا گیا دور دراز سے آنے والی خواتین کے ساتھ ان کے بچے بھی نظر آئے اس مجموعے میں آم آدمی پارٹی کے ورکرز بھی نظر آئے جو لوگوں کی رہنمائیں کر رہے تھے ایسے آراز میں سوال یہ اٹھتا دیکھا گیا ہے کہ کیا حکومت اس جانب توجہ دیتے ہوئے اپنے وادے وفا کرے گی یا نہیں گریب لوگ جو بے بس ہیں جن کے لیے گورنمنٹ سمجھتے کہ یہ لوگ poverty line کے نیچے ہیں ان لوگوں کو پنشن دینا چاہیے پنشن تو گورنمنٹ باچھے کے لیے ڈیس آپ کی فکس کر کے گانگریس چلے گئی اس کے بعد پی آراز بھی آ کے وہ ہی کام کرنے چھ مہنے کے پنشن دیتے ہیں ان کو چار مہنے کے لیے ڈبا دیتے ہیں اور یہ لوگ ڈبانے کے اندر ایکسپرٹ ہیں سرف کرنے کے لیے نہیں ہیں پیپر میں ڈکھ کے سکیم ساتھی غریب آدمی کو نہیں پوچھو آپ کسی کو بھی یہاں پہ لوگ عورتوں ہندووں مسلمانوں غریب ہر غریب کے ساتھ ظلم ہوتا یہ ملک کا نظام بناو اس لیے عام آدمی پارٹی ہمارے پاس ہم جو پیار کرنا چاہتے ہیں کہ نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں ظلم ختم ہونا ملک میں اور جو ہے حق جس کا اصل حق دار ہے اس کو حق پیلا دوسرا ایک بڑا تماشا ایک مرندر موجی گورنمنٹ کری جس کے لیے ہم کلیکٹر کو ریپریزنٹیشن دینے کے لیے آئے آج کے دن یوگندر یادو شکل صاحب کی لیڈرچپ میں ارون کی جریوال کی لیڈرچپ میں ہندوستان کے ہر ڈسٹرٹ میں عام آدمی پارٹی کے کاریے کرتا ہے وہاں پر جا کر جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے جو بل بن آرڈینیس بنا اس کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جریوال کی بڑی مسجد سے میلا جلوس نکالا گیا اتوار کے روز نماز شیشن